چونکہ حضرت اقبال کی جو ذات ہے وہ فقط حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے و بستگی ہی کو مسلمان سمجھتی ہے و مصطفیٰ بارسان خیش را کے دین ہمہ اوست آج لوگ دین تلاش کرتے ہیں لمبے لمبے سجدوں میں لوگ دین تلاش کرتے ہیں بڑے جبوں اور قبوں میں دین تلاش کرتے ہیں لمبی لمبی داڑیوں میں حضرت اقبال یہ درس دیتے ہیں کہ دین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے و بستگی کا نام ہے حضور کی ذات کریمہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا نام ہے بمصطفیٰ بارسان کہ اگر آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے ہیں اسی ریفرنس میں ایک حدیث طیبہ میرے ذہن میں آتی ہے جس کو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری میں نکل کیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہابی حضرت سیدنا عبداللہ آپ کشم کریم تھا اور آپ کا لقب تھا حیمار ان کے کام یہ تھا کہ وہ سارا دن اپنا کام کش کرتے کوئی نہ کوئی ایسی بات ایسا واقعہ تلاش کر کے لے کے آتے کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب کے ساتھ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے صحابہ اپنی اپنی مشکلات اور پریشانیاں حضور کی خدمت میں عرض کرتے لوگوں کی پریشانیاں لوگوں کے مسائب اور ان کی تکلیفیں سن سن کر جب آپ کے چہرہ یا انور پہ تھوڑے سے افسردگی کے تھوڑے سے پریشانی کے اثار نمائع ہوتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات جو سرکار کے لیے خاص طور پہ لے کے آئے تھے وہ سرکار کی خدمت محض کرتے سرکار مسکرا پڑتے ہیں حضور مسکرا پڑتے ہیں ان کی بات پہ لیکن ان کا ایک عمل یہ تھا کہ وہ شراب ایک دفعہ انہوں نے پی سرکار کی خدمت میں جب معاملہ پیش ہوا تو ان پہ حد جاری کی گئی ٹائم گزرا پھر اس کے بعد انہوں نے شراب پی پھر ان کے اوپر حد جاری کی گئی جب تیسری مرتبہ یہ معاملہ ہوا حد جاری کی گئی تو صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے کسی نے ان کے بارے میں کوئی بری بات کہی کہ یار یہ کیسا انسان ہے کوئی نازیبہ بات جس میں لانت ملامت کی بات تھی کہ اس پہ پہلے بھی حد جاری ہو چکی ہے اور پھر یہ سے باز نہیں ہتا تو جب ان شہابی کی بات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں پڑتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں خبردار تم نہیں جانتے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو سرکارِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو منع کرتے ہیں کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اس کا کام کیا تھا وہ سرکار کو خوش رکھتا تھا آپ کے چہرہِ انور پہ مسکرات دیکھنا چاہتا تھا جبکہ دوسری طرف یہ بھی بخاری میں حدیثِ طیبہ ہے کہ ایک شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذل خویسرہ تمیمی تو اس بادبخت نے کہا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطقفر اللہ سمہ اے محمد آپ عدل کریں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہِ انور سرخ ہو گیا پھر شاہت فرماتے ہیں بدبخت اس کائنات پہ مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہے تو مجھے کہتے ہو عدل کرو وہ وہاں سے چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کر کے آئے گا اب دیکھیں ایک طرف ایک شخص ہے وہ سرکار کو خوش رکھتا ہے اور اس پہ حد بھی جاری کی گئی لیکن اس کے لیے انعام اور سند کیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے دوسری طرف نماز پڑھنے والا ہے حکم ہوا کون اس کو قتل کر کے آئے گا تو معنی یہ نکلا کہ یہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا باعث نہیں بنتی قبولیت کا باعث وہی فلسفی ہے جو حضرت اقبال دیتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہما اوز گربعو نرسیدی تمام بولہ بیست حضور کی محبت کے بغیر نہ نماز کسی کام کی نہ روزہ کسی کام کا نہ عبادت و ریاضت کسی کام کی نہ صدقہ و خیرات کسی کام کی گربعو نرسیدی حضور کی ذات کریمہ سے تعلق منکتے کرنے کے بعد اگر آپ جتنی چاہے عبادت و ریاضت کرتے رہیں تو یہ ساری کی ساری ابو لہبیت ہے ابو لہبیت ہے اسلام ہماعوس حضور کی ذات کریمہ سے اٹیچمنٹ و بستگی کہ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ جو شاتیمان رسول جو بدبخت جو عزلی بدبخت ہیں وہ کریم حسدی تو وہ ہیں اپنے تو اپنے غیر بھی ان کے لیے محبت کے جذبات رکھتے ہیں ان کے عصوے کریم اخلاق کریمانہ اخلاق و کردار اتنے نفیس ہیں کہ اگر کوئی ایمان نہیں بھی لے کے آتا لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں محمد آپ صادق بھی ہیں اور آپ عویم بھی ہیں آپ کا کردار اتنا ستھرا ہے آپ کا کردار اتنا نفیس ہے اتنا عالی ہے کہ آپ کے لیے کوئی عیب منصوب کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو حضرت اقبال رحمہ اللہ کے زمانے میں پہلا واقعہ انسانتیس کا حضرت غازی علم دین شہید رحمہ اللہ غازی علم دین شہید رحمہ اللہ جب آپ کے لیے حضرت اقبال رحمہ اللہ اور دیگر اس وقت کے جو اقابر تھے انہوں نے غازی علم دین شہید کے لیے ایک پورا فنڈ قائم کیا تھا آپ کے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کے لیے جو لٹیگیشن چل رہی تھی معاملات کیسز چل رہے تھے لیکن حضرت اقبال یہ سمجھتے تھے کہ حضرت غازی علم دین شہید نہ کسی مفتی کے پاس گئے نہ کسی عالم کے سامنے زانوں نے تلمز تحقیہ نہ کسی شیخ الحدیث کے پاس بیٹھے نہ کسی اور کسی ماہر استاز کی خدمت میں گئے لیکن اللہ نے عشق رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا انتخاب کر لیا تھا تو حضرت اقبال ان کے جنازے کو دیکھ کر رشق بری نظروں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کاش کاش اس علم دین کی جگہ پہ آج اقبال ہی ہوتا اللہ یہ مرتبہ اقبال کو دے دیتا کہ یہ اتنا بڑا مرتبہ مقام تھا اور دوسرا انیس سو پینتیس کا واقعہ یہ کراچی میں کہ جب ایک بردبخت نتھو رام نامی ایک شخص تھا لائین اس نے تاریخ اسلام کے نام سے انگلیش میں ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر کچھ چیزیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے خلاف تھیں آپ کے جو عدد کے تقاضے تھے ان کے خلاف تھیں اور این جب مسلمانوں نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کروایا تو این اس دن کے جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا غازی عبدالقیوم رحمہ اللہ جب تک دنیا قائم رہے گی ان غازیوں کا نام ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا ان کے نام پہ لوگ اپنی محبتیں نشاور کرتے رہیں گے ان کے نام سے لوگ اپنی وابستگی اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہیں گے غازی عبدالقیوم رحمہ اللہ آپ ہزارہ سے کہاں حریپور ہزارہ نوی ایف پی میں آپ وہاں سے کے پی کے آج کل جو کے پی کے ہے آپ وہاں سے کراچی میں روزگار کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ ایک وکٹوریا ٹانگا چلایا کرتے تھے جب آپ کے کان میں یہ بات پڑی کہ ایک بات بخت ہے کہ جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ باتیں کی ہیں کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانِ اقدس کے خلاف کچھ باتیں کی ہیں این عدالت میں اس کی پیشی کے دن آپ نے ایک تیز دار چاکو لیا اور عدالت کے احاطے میں جا کر اس کو واصل جہنم کر دیا اور پھر جب یہ کیس آگے انیشیئٹ ہوا آپ کے خلاف مقدمہ چلا تو کراچی سے ایک ڈیلیگیشن احباب کا حضرت اقبال کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے آ کر کہا کہ آپ وائس رائے ہند کے پاس جائیں اور سزائے موت کا جو ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے آپ اس کو نل اینڈ وائٹ کروائیں حضرت اقبال یہ بات سن کے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ کہتے ہیں کیا وہ جو غازی عبدالقیوم ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں تو اس وفد میں سے کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ وہ پریشان ہوئے ہیں انہوں نے کہا نہیں علامہ صاحب وہ تو برملہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کیا ہے میں نے خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کام کیا ہے تو حضرت اقبال کا چہرہ کھل کھلا اٹھا تم تمہا اٹھا آپ کی آنکھوں میں روشنی آگئی آپ فرماتے ہیں میں تو آپ کی بات سن کے پریشان ہو گیا تھا کہ اگر غازی عبدالقیوم عشق رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرہ دیتے ہوئے نہ موسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پانسبانی کرتے ہوئے اگر اس نے ایک فریضہ سر انجام دیا ہے اور اس کے بعد پریشان ہو گیا تو لوگ قیامت تک تو یہ فریضہ انجام نہیں دیں گے تو جب آپ نے یہ بات کی ہے کہ نہیں غازی عبدالقیوم تو یہ نہیں چاہتا تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اے لوگو اقبال کون ہے اقبال کون ہے جو غازی عبدالقیوم کو اس کے عظیم مرتبے پہ فائز ہونے سے بچائے اور اس کے راستے میں رکاوٹ ہو پھر حضرت اقبال وہاں جو وجد و کیف میں آ کر جو اپنے اشار کہتے ہیں جو وہ پھر سننے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور حضرت غازی عبدالقیوم رحمہ اللہ یہ تو صحابہ کرام علیہ مردوان کہ جو یہ چاہتے تھے ہماری جانیں قربان ہو جائیں لیکن سرکار کا بال مبارک بھی ٹیڑا نہ ہو آپ کا بال مبارک بھی ٹیڑا نہ ہو امام اہل محبت رحمہ اللہ اس جذبے کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حضرت اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضور کا نام نامی اس میں گرامی ہی اتنا محبوب ہے کہ قیامت تک لوگ آپ کے نام پہ جانے قربان کرتے رہیں گے تو آپ فرماتے ہیں نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شئے ہے فقط عالمِ معنی کا سفر کل نفس زائقت الموت حضور کی ذاتِ کریمہ پہ مرنے والا وہ کیا ہوتا ہے وہ تو موتو قبل انت موتو وہ تو مرنے سے پہلے حضور کی ذاتِ کریمہ پہ مر چکا ہوتا ہے حضور کے حسن پہ حضور کے اخلاقِ کریمانہ پہ حضور کی محبت پہ اپنا سب کچھ قربان کر چکا ہوتا ہے وہ موتو قبل انت موتو کی تصویر ہوتا ہے لہٰذا موت اس کو ڈھرا نہیں شکتی موت کیا شئے ہے فقط عالمِ معنی کا سفر ان شہیدوں کی دیت حضرتِ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ حضرتِ غازی عبدالقیوم رحمہ اللہ ان شہیدوں کی دیت اہلِ کلیسہ سے نہ مانگ اہلِ کلیسہ سے نہ مانگ ان شہیدوں کی دیت اہلِ کلیسہ سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر آآٰٰٰ Executive تجھے کیا یاد نہیں حرف آج تم اقبال کو کہتے ہو وعی سرائے کے پاس جا کر یہ بھیک مانگے اقبال تو تمہیں درس دیتا ہے اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کے پاس نہیں جاتے اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکارتے تو حضرت غازی علم دین شہید رحمہ اللہ اور غازی عبدالقیوم رحمہ اللہ یہ وہ درخشندہ ستارے ہیں جو امت مسلمہ کے چہرے پہ تا قیام قیامت جگ مگاتے رہیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ